شجا کی نگاہوں کا ارتکاز تھا جسے اس لڑکی نے اوپر دیکھنے بے مجبور کیا آنکھیں یہ آنکھیں تھی یا کوئی سہر جس نے اسے جھکڑ لیا تھا وہ ٹھہر کے رہ گیا اس سے لگا وہ پلکیں نہیں چھپکا سکے گا اگر چھپکائیں تو یہی فنا ہو جائے گا سہر ٹوٹ جائے گا کیا کسی کی آنکھیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں بولتی ہوئی اپنے طرف کھینچتی ہوئی کالا جاتو کر رہی تھی اس پر یہ آنکھیں اور وہ قید ہو رہا تھا ان میں وہ بے ساختہ اس سے دیکھے کہ اتاشی نے اس کو گصے سے کھورا اور اس کی ٹھٹائی پر مزید اس کو کھورا یہاں تک کہ دعوت کو کھانس کے شجا کو متوجہ کرنا پڑا اور اس کے ہاتھ کو زور سے دوبایا شجا جیسے ہوش میں آر اچانک شجا کو اپنی حرکت کا احساس ہوا فوراں گھڑ بڑا کے نظر بطلی چلیں بھوا ہو گیا اس کو کھوری سے نواز دی وہ چلی گئی کیا تھا ان آنکھوں میں وہ ہیزل براؤن آنکھیں عجیب سی کشش لیے ہوئی تھی اوپر نیچے اٹھتی پلکے جیسے ان آنکھوں میں ہی اس کی صبح اور شام ہو رہی ہو ان میں کاجل کی دھار جو ان کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی اس کی تہکم بھڑی آواز جیسے کسی ریاست کی مالکہ ہو شال پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک وہ آنکھیں بند کر کے تصور میں ان آنکھوں کو ہستہ دیکھ رہا تھا آنکھیں اتنی حسین ہیں تو صورت اس سے آگے وہ نہ سوچ سکا اور آنکھیں کھول بیٹھا یہ مجھے ہو گیا رہا ہے نہیں میں ایسے صرف آنکھوں کا دیوانہ نہیں ہو سکتا کیا تھا اس میں جو مجھے کھینچ رہا ہے وہ بری طرح ڈسٹرپ ہو گیا تھا اوف اب تو سونا بنتا ہے اور پھر کروٹے لیتے لیتے نیند آ ہی گئی اس کو ہیں تاشی نے حیرانی سے اس آواز پر پلکیں اٹھائیں اور شجاگہ دل کہیں ڈوب کے اپرا ہارٹ پیٹ میس ہوئی مگر پھر فوراں آگے بڑھا اور اس کو کھڑا کیا درخت کے ساتھ لکا دی اور اپنے سرخ آنکھیں اس کی کالی آنکھوں پر ٹکا دی کون ہو تم ہاں کون کوئی ساہرہ ہو جو مجھے قابو کرنا چاہتی ہو چاہتی کیا ہو آخر بار بار سامنے کیوں آ جاتی ہو جب دل ارادہ کر لیتا ہے اپنے ہی پھٹکوں کا تم سامنے آ جاتی ہو اور یہ گھداری پہ اکسانے لگتا ہے ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا ہے میری لائف کو میں میں نہیں رہا کچھ اور بن گیا ہوں پچھلے پانچ دن سے میں پاگل ہو رہا ہوں تمہارے لیے اور تم بے خبر بنی پھر رہی ہو جیسے آئی ہو میری زندگی میں ویسے ہی چلی جاؤ جاؤ پو بولے گیا تاشے جو کہ اس کے پہلے جملے پر ہی سمبھلنا سکی تھی اس طرح بولنے پر تو گنگ ہی ہو گئی ایک دم پھر ذرا ہوش آیا دفع ہو جوان آیا اور چلو یہاں سے وہ چھلا کہ یہاں سے نکلی یہ گلناز اور اس کی سکندر کی پہلی ملاقات تھی سکندر اپنی بہن کا ایڈمیشن کروانے آیا تھا پھر اپنی بہن کو چھوڑنے اور لے جانے کی لیے جب یاتا گلناز سے اس کی ہیلو ہائی ہو جاتی سکندر کو وہ مومی گوڑیا دل کے قریب محسوس ہوتی اس کی سبس آنکھوں میں اس سے اپنا دل ڈولتا محسوس ہوتا مقابل کو اپنی باتوں سے لا جواب کرتی وہ اس کے دل کو چھت کر جاتی اور گلناز کو اس کھڑی ناک والے لڑکے کے لیے اپنا دل عجب لے میں دھڑکتا محسوس ہوتا گلناز کو دیکھ کر اس کی آنکھ میں جلتے شولے گلناز کو بے اختیار کر دیتے دونوں کو پتا ہی نہ چلا کب کیسے ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندید کی آنے لگ گئی کب محبت جیسی ڈول نے ان کو باندھنا شروع کر دیا پتا تھوڑی چلتا ہے کہ محبت کب اور کیسے ہوئی مقابل کی کون سی ادا کا بچھی لگی دل کو یہ تو بس چھپکے سے ہو جاتی ہے انمول جی ہوئی کب وارد ہو جائے آپ پر بتاتی تھوڑی ہے اس کو تو بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہیں سننے والا دل اور بس یہ کبزہ جمع لیتی ہے اور پھر ایسی قابض ہوتی ہے کہ آپ کو ہلا دیتی ہے سب سے پہلے یہ سکون چھیندی ہے پھر نین پھر آپ کو اپنا بھولانا پڑتا ہے اس کے آگے گھٹنے ٹیک نہیں پڑتے ہیں اور چارہ جو کوئی نہیں پھر یہ فاتح ہوتی ہے اتر آتی ہے اپنی جھیت پر پھر تڑپاتی ہے دل کے سکون کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ محبوب کی طرف بڑھو آ ساتھ پاس سے اس کو کیا لینا دینا یہ تو منموجی ہے جس پہ ادھر آئے اپنا منواق چھوڑتی ہے سکندر اور گلاس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہانسادی ہو کے ایک ملک زادے کو دل دے بیٹھی تھی مگر محبت کو کیا پر با اور دل بیچارہ اس زیادتی پہ کم لا رہا تھا ہے تجاج کرنا چاہتا تھا مگر چھپ تھا کہ وہ تو بے بس ہے محبت دیوی کے آگے سکندر کوئی بھی نہیں مانے گا اس رشتے پر بابا سائنگا اور جب بار لالا کیا ہرگز نہیں ابھی تو ناراض کی دوڑ کرنی ہے اپنا آپ کلیئر کرنا ہے تمہارے سامنے سارے گلے شکویں مٹانے ہیں محروس نے اسے روکا اسے جھولے پہ بٹھایا اور خود ذرا فاصلے پہ بیٹھ کیا تاشیر تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو اتنی کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنے دل میں چھپالو ہمیشہ کیلئے چھ سال ہو گئے اپنی چاہت دل میں رکھتے ہوئے مجھے ان چھ سالوں میں میرا روز دل کرتا تم سے بات کروں تم ہی اپنے دل کا حال سنو مگر تم تب چھوٹی تھی اور جب بڑی ہوئی تو تم نے مجھے سننا ہی چھوٹ دیا جب ہم یہاں کھیلتے تھے تو کیسے میں تمہیں اپنی ایک ایک بات بتاتا تھا تم کتنی دلچسپی سے مجھے سنتی تھی تو میں نے سکول کی باتیں کرتی اور میں تمہاری بچوں والی باتوں کو انچوائے کرتا تھا تاشے جب تم نے مجھے پہلی دفعہ مہر کہا مجھے اس دن لگا کہ جیسے میرا دل دھڑکا ہی آج ہے میں خود پہ حیران تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کے لیے میں یہ کیا فیل کر رہا ہوں مگر میرے دل پہ مجھے اختیار نہ رہا تھا اور جب میں باہر جانے لگا تو میں دل کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تو میں کھونے کا احساس ہاوی ہو گیا اور پھر میں نے بابا سے انگیجمنٹ کا کہہ دیا تاشے یقین کرو میرا مقصد تم پہ قبضہ کرنا نہیں تھا تمہارا ساتھ ہے تاشے بس اور بلیف می میں کبھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی شدت سے پیار کرو ہاں تم مجھے صرف مجھے چاہو اسے میں حق سمجھتا ہوں اپنا رہی بات دلاور کی تو سب مرد ایک سے نہیں ہوتے تاشے کچھ تمہارے سلال لالا جیسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کا احترام جانتے ہیں ان کو بیچ رامن ہی چھوٹی اور کچھ میرے جیسے بھی جن کو حوص نہیں ہوتی جن کو عورت کی عزت عزیز ہوتی ہے جن کے لیے عورت ایک موت پر محلوک ہے نہ کہ جس سے اپنی حوص پوری کی جائے وہ ہموش ہوگی اور تاشے کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس سے لگا کہیں محروز اس کی تھک تھک نہ سن بیٹھے اظہار محبت اور عورت کا احترام ان الفاظ میں محروز نے اس سے موت پر کر دیا تھا دل کیوں نہ دھڑکتا زرداشے تم بہت مضبوط ہو اللہ نے تمہیں بہت حمد اور مضبوط اساب سے نوازا ہے تم نے حمد نہیں ہارنی نامائوس ہونا ہے کیونکہ مایوسی کفر ہے اور میری زرداشے ایسی کوئی سوچ اپنے ذہن میں نہ لائے گی کبھی اندھیری رات کے بعد ہی اجلا صویرہ نکلتا ہے زرداشے اور میری دعا ہے اجلا صویرہ جل تمہاری زندگی میں آئے زرداشے سالار کی ایک ایک بات پہ گور کر رہی تھی اس نے اپنے آنسو صاف کی اور ہوت کو مضبوط کے پھر سب سے ملنے کے بعد اسے گھاڑی میں بٹھا دیا گیا اور وہ دل پہ پتھر رکھے پتھر ہوتے وجود کو لیے جبرانہان کے لوگوں کے ساتھ چلی گئی تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہے یہ پہلی ملاقات اور احسی باتیں زرلالہ ہنس دے ہوئے بولی زرداشے کچھ نہ بولی تو زرداشے مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی میں اچھے برے دونوں دن آتی ہیں برے دن ہمیں کچھ سکھا جاتے ہیں جبکہ اچھے دن ہمیں وہ دکھ پھلا جاتے ہیں جو برے دنوں میں ملے ہوتے ہیں تمہاری لائف کا جو فیس چل رہا ہے وہ فیلحال برا ہے مگر انشاءاللہ بہت بہت اچھے دن بھی تمہارے منتظر ہیں بس تھوڑا وقت درکار ہے ان کو اللہ نے تمہیں اگر آزمائش میں ڈالا ہے تو تمہیں بہترین سے نوازہ بھی ہے تم ابھی نہیں سمجھو کی بہت چلد سمجھائے گی